بسم اللہ الرحمن الرحیم قرض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات کا وظیفہ انشاءاللہ والعزیز اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کے ذہن میں جتنی بھی پریشانییں ہیں آپ کی زندگی کے اندر آپ کے دل و دماغ کے اندر جو چیزیں جنہوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے ان جنوں میں مصیبتوں میں ازمائشوں میں اس ایک وظیفے کی وجہ سے ایک قرآنی عمل کی وجہ سے انشاءاللہ والعزیز آپ کو تمام ان جنوں سے تمام پریشانیوں سے مکمل نجات ملے گی اور جو شخص مقروض ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرض سے نجات مل جائے اور مکمل مکمل نجات مل جائے دیکھیں قرض لینے کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ایک انسان ہے وہ بتقاضہ بشریت انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح کا قرض لے لیتے ہیں جس کے اوپر اسے بہت زیادہ جون سے ہے وہ پرافٹ دینا پڑتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ توبہ کریں اگر کسی نے اس طرح کا قرض لیا سود وغیرہ یا یہ وہ لیکن زیری بات ہے انسان سے غلطی ہو گئی آپ نصیبت سے ازمائش سے پریشانی سے نکلنا بھی تو آنا تو اس کے لیے وہ مدد کس سے مانگے یقیناً اپنے رب سے مانگے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن انسان جب سچی توبہ کر لیتا ہے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جب سچی توبہ کر کے معافی مانگتے ہیں تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ماہ فرما دیتی ہے تو بہت سارے ایسے ویورز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کرزدار ہو گئے ہیں اور سود کے حوالے سے ہم غلطی کر بیٹھے ہیں اور ہم سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں آپ جو ان سے الحمدللہ بہت سارے ویورز پوری دنیا میں جن کو الحمدللہ سچی توبہ کروائی اور قرآن پاک سے عمل دیتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور تمام مشکلات سے اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی وقتن فوقتن رہنمائی کرتے رہتے ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ آج بہت ساری دعاوں سے ہمیں نوازتے ہیں آپ نے یہ عمل جو ان سے ہے قرآن سے مکمل نجات کے حوالے سے جس طریقے کا بھی آپ کے اوپر قرض ہے انشاءاللہ والعزیز آپ کو قرآن سے مکمل نجات ملے گی آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں دیکھیں یہ قرآن مقدس کا ایک ایسا وظیفہ ہے جو وظیفہ آپ کو دنیا کے ہر غم سے دنیا کی ہر پریشانی سے دنیا کی ہر مسئیمت سے ازمائی سے یہ عمل آپ کو نکالے گا آپ نے یقین کامل سے یہ عمل کرنا ہے خاص طور پر جو احتیاط ہے اور اس کی ترتیب ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے سب سے پہلے اس عمل کو کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت محس کروں گا کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے جسم کا پاک ہونا بہت ضروری ہے لباس کا ذریبات ہے مردوں خواتین سب کو اس کی اجازت ہے سب اس کو عمل کو کریں تو یہ ہے کہ اس کی تداد آپ سات دن کر لیں اکیس دن کر لیں یا آپ اس کو زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے لباس پاک جگہ پاک باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی چیز سارا دن استعمال نہیں کرنی سات دن کی آپ نے نیت کی ہے یا اکیس دن کی جتنے دن کی بھی آپ نے نیت کی ہے تو اب آپ نے اتنے دن جو ان سے آئے پرہز کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بدبودار چیز جو ان سے ہے جس سے مو سے سمیل پیدا ہو لہسن وغیرہ ادرک وغیرہ اس طرح کیا آپ نے چیزیں نہیں کھانی گائے کے گوشت کا مکمل پرہز ہے وہ آپ نے اس عمل کے دوران بلکل نہیں کھانا کوشش کرنی ہے کہ نہ کھائیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ مچھری اندہ وغیرہ کی بھی احتیاط کریں ٹھیک ہے جی تو آپ یہ اگر اس طریقے سے عمل کر لیتے جو میں نے آپ کو احتیاط بتائی ہیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ تو آپ کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ اللہ پاک آپ کے رسک کاروبار میں برکتیں اطاع فرمائے گادو جنات سیف ساہر ساہر فاطم لیات اضمائش و پریشانیوں سے سب سننے والوں کو اللہ پاک محفوظ فرمائے خصوصی دعا میں اگر دروش شریف کے آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمیٹ کریں انشاءاللہ شامل کر لیے جائے گا تو یہ انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیوں صرف ایک کرز کا معاملہ نہیں ہے کہ کرز کے حوالے سے اچھا انسان نے کرز لے لیا تو کرز کے ساتھ بہت ساری پریشانیوں اور بھی آتی ہیں ذہنی ٹینشن پریشانیوں عزت کا مسئلہ آبرو کا مسئلہ اور تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے کچھ آپ کو مطلب ارز کر دیتا ہوں کہ بہت سارے بھی وضع کہتے ہیں ہم نے بچیوں کی شادی کرنی ہے بچوں کی شادی کرنی ہے اسباب نہیں ہے ہمارے پاس یا پھر رشتے نہیں آ رہے شادیوں پہ بندش لگ چکی ہے گھر میں بیماریاں آ چکی ہیں ایک چھیک تندرست ہوتا ہے دوسرا بیمار تیسرا تندرست ہوتا ہے چوتھا بیمار پیسے لگا لگا کے تھک گئے ہیں اب تو رقم بھی باقی نہیں بچی پریشانی ہے بیماریاں گھر سے جاتی نہیں ہیں ذاتی مکان کچھ کی خواہش ہوتی ہے کہ جو اللہ پاک میں اپنی ذاتی میند کی کمائی سے ذاتی مکان عطا فرمادے لیکن وہ جتنا بجر تیار کرتے ہیں کوئی ایسی ازمائش پریشانی آ جاتی ہے کوئی ساری رقم ادھر خرچ ہو جاتی ہے اسے کئی دفعہ مطلب ہوا ہے آپ بھی اس بات کی تحید کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کرنے کے بعد آپ کا جو رسک ہے مال ہے اس میں برکت ہوگی شفاہ ہوگی اور اللہ پاک آپ کو تمام تر پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے آخر میں اتنا کہوں گا کہ بہت سارے بے بس کہتے ہیں جادو کے ذریعے تعویزات کے ذریعے بہت سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دشمن امی جو ان سے ہے سکون کے زندگی بسنی کرتے ہیں ہمارے اوپر بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں اور لگتا ہے کہ جادو وغیرہ کے اثرات ہیں کیونکہ کئی لوگوں نے اس کا استخارہ وغیرہ حساب وغیرہ بھی عاملین سے کروایا ہوتا ہے تو حال اگر وہ مزید اور پریشان ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تمام پریشانیوں کا آل چاہتے ہیں تو آپ نے ایک مرتبہ جو ترتیب میں آپ کی خدمت میں ازکار رہا ہوں اس ترتیب سے آپ نے اس عمل کو کرنے رہا ہے یقیناً یقیناً اللہ پاک فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ملے گی اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں تمام پینشنیں مسئیبتیں ازمائشیں آپ کی ختم ہوں گے اور کرز کے حوالے سے میں خاص ارز کر دوں کہ یہ نہیں کہ آپ نے رات کو وظیفہ کیا ہے صبح سارا کرز اتر جائے گا ایسی بات نہیں ہے دیکھیں اللہ پاک فضل فرمائے کرم فرمائے تو سب ممکن ہے لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جب وظیفہ شروع کریں گے تو دستے غیب سے رستے کھلیں گے آپ کو کرز لینے والے جس کا دینے ہے وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا اس عمل خاص کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے گھر کا بھی سارے معاملات بہتری کی طرف اور آہستہ ہے اس تک کرز سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی رستے کھلنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ اس عمل کو اپنے زندگی کا معمول رکھتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ جو میں نے آپ کو پیچھے احتیاط بتائی ہیں کچھ لوگ تو سکپ کر کے ویڈیو یہاں تک پہنچ گئے ہوں گے تو میں ان سے گزارش کروں گا پہلے جا کے احتیاط شرائط وغیرہ وظیفے کی سن لیں جو میں نے پیچھے تیچ چار منٹ پہلے عرض کی ہیں تو آپ وہ شرائط پر عمل کرنے جو میں نے پیچھے بتا دی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گے اور جن دوستہ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں لحسات لگے بیل آئیکن کے بٹن ان کو پریس کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک کمنٹ کرتے نہ کریں بہت شکریہ جیب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس عمل کو جو ان سے آپ تمام مقاصد حسنہ کے لیے جائز مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں اور انسان جو ان سے جی وہ بہت ساری غلطیاں بتقاض ہے بشریعت صدقت لسانی کے تحت ہو جاتی ہیں تو سچی توبہ کریں اور جو لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں سے مدد مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں تو آپ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے تو یقیناً آپ کو مبارک ہو آپ نے اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کریں گے ہمارا لوگوں پر تو یقین ہے لیکن اللہ کے پاک کلام پر بہت بہت سو لوگ جو ان سے نہ وہ کال کر کے پوچھ رہتے ہیں کیا یہ وظیفہ کرنے سے ہمیں کامیابی مل جائے گی آپ دیکھیں یقین سے عمل کریں کامیابی آپ کا مقدر ہوگی جتنا یقین سے آپ عمل کو کریں گے اتنی آپ کو مشکل سے نجات بھی ملے گی کامیابی ملے گی کرر سے نجات بھی ملے گی روزگار میں آپ کو اضافہ بھی ہوگا یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے یا اس شاہ کی نماز کے بعد اس کے دو ہی ٹائم ہیں صدقہ آپ نے عمل کو شروع کرنے سے پہلے ضرور دے دینا ہے عبی توفیق اب آپ کی مرضی اگر آپ کے پاس فجر کے بات ٹائم ہے آپ فجر کے بات کرنے ہیں اس شاہ کے بات ٹائم ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں دروشریف آپ نے دروشریف پڑھنا ہے اول بھی سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اختتام پر بھی آپ نے سات مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے دروشریف پڑھنا ہے ایک مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین دو مرتبہ یہ آپ نے ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ملے گی یاد رکھے گا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نیت لازمی کرنی ہے کس مقصد کے لئے کرنے ہیں اور دعا میں بھی آپ نے اللہ پاک کی مارگاہ محس کرنی ہے اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اجازت دیجئے سلام علیکوہ